بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پوری کوشی یہی ہے کہ آپ سنتیٹک وٹیمن منرل اس کو ایوائیڈ کریں اور کھانوں میں سے سارے وٹیمن نیوٹریشن لیں یہ صدی نیوٹریشن کی صدی ہے یاد رکھنا اس صدی میں جتنی ریسرچ آ رہی ہے وہ کوشی کر رہے ہیں کہ کھانے پینے ڈائیٹ چینگ کرنے سے بیماریوں سے بچا جائے اور نوے پرسنٹ تک کامیاب ہو گئے ہیں پچھلے پندرہ سال میں میں آپ کو بڑی گرانٹی سے بتا رہا ہوں یہ لیکن شرط یہ ہے کہ دیسی کھانے ہونے چاہیے یہ سنتیٹک نہیں ہونے چاہیے تو اس میں ایک سب سے جو ہائی جو زیادہ نیوٹریشن چیز ہے جس میں ملٹی وٹیمن اور منرل ہر چیز بھرے ہوئی ہے وہ ہیں بیج سیڈز کیونکہ قدرت نے ہر درخت کا سارا نچوڑ اس کے بیج میں رکھا ہے اسی لیے کہ بیج خراب نہ ہو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انٹی نوٹینٹ ہوتے ہیں ان میں جیسے فاسفیٹ فائٹک ایسٹ اوگزلیٹ یہ اس کو کیڑے مکوڑے نہ کھائیں اس سے بچاتے ہیں جو ہی آپ ان کو زمین میں بوتے ہیں یا سپرٹنگ کرتے ہیں وہ کم ہو جاتا ہے جو انٹی نوٹینٹ ہے خطرناک چیزیں ہیں اور یہ اس کی نوٹین ویلیو بہت بڑھ جاتی ہے یہ میں نے لیکچرہ بتا چکا تھا تو ساتھ بہترین بیج ہیں جن کے بارے میں میں بتا رہا ہوں کہ ان میں بہت اچھی نوٹینٹ ہے ان کو اپنی خوراک میں شامل کریں لیکن بہت تھوڑی کونٹی میں ایک یا دو چمچ سب سے پہلے چیا سیڈ ہے سب کو پتہ ہے اس کو یہ تخے بلنگا بھی کہتے ہیں ہمارے ہاں تخے ملنگا بھی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں اور اس میں فرق ہے جو ہمارے ہاں تخے ملنگا آتا ہے کالا بلیک لیکن ابھی پاکستان میں بھی فیصاباد میں بھی اس کی کاش کی گئی ہے اور بڑے اچھے ریزلٹ آئیں اس سے سوڑا سستہ بھی ہو گیا اس کے بعد پمکن سیڈ ہے پیٹھے قدو کا بیج یہ آپ جانتے ہیں سارے عام ہیں ہمارے ہاں کوئی مستہ نہیں ہے اتنا شروع سے لوگ کھا رہے ہیں یہ بہترین بیج ہیں اس کے بعد سن فلاور سروج مکی کے بیج یہ بھی بہترین بیج ہیں یہ میں ان کے ساری انٹویشن ویلیو آپ کو دے دوں گا آپ دیکھ لینا سارا کیسے کھانے ہم یہ بھی بتا دوں گا آپ کو سو اس کے بعد جو ہے وہ ہے سیسیم سیڈ تل جو آتے ہیں یہ بھی ہمارے یہاں صدیوں سے کھایا جا رہے ہیں سب لوگوں کو پتہ ہے بہترین ہیں پھر پوپی سیڈ خشخاص اس کے بھی بارے میں یہی ہے ایک خشخاص ایسے ہے جس میں کہ آگزلیٹ جو انٹی نیوٹرنٹر سب سے زیادہ ہے اس لیے اس کو ضرور اٹھ دس گھنٹے بھی گونے ہیں پھر طوی پہ بھونے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کا حلوہ یا دو جو بنانا ہے بنانا ہے اس کے بعد فلیکسیڈ ہے لسی کے بھی جائیں ان کے بارے میں کیونکہ میرا نظریہ یہ اس کو لنسیڈ بھی کہتے ہیں لنسیڈ بھی کہتے ہیں تیسی بھی کہتے ہیں ویریہ بھی کہتے ہیں انڈیا میں مختلف لاکھوں میں مختلف نام میں تھوڑا اس میں ڈیفرنس بھی ہوگا لیکن اثر یہ لسی کے بھی جائیں اس کے بارے میں ابھی لوگ بہت پروپگنڈا کر رہے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں کہ یہ اومیگا 3 کا ریسورٹ ہے اور مچھلی کے براب نہیں یہ بالکل غلط ہے میں پچھے لیکشنوں میں بتاتا آ رہا ہوں کہ اس میں ALA ہوتا ہے یہ باڈی میں کنورٹ ہوگا دی ایچے اور ای پی اے میں اصل اومیگا 3 ای پی اے اور دی ایچے ہیں دو کے فش میں یا انیمر فوڈ میں ہوتے ہیں یہ پلانٹ فوڈ میں بلکل نہیں ہوتے یہ چیا سیڈ فلیکسیڈ میں ALA ہے والنٹ اخروٹ میں بھی ہے یہ ایک سے دو پرسنٹ زیادہ زیادہ تین پرسنٹ کنورٹ ہوگا دی ایچے میں یہ ذہن میں رکھنا ہے یہ پیور ڈریکٹ فارم نہیں ہے بیسٹ فارم نہیں ہے بیسٹ فارم جیسے میں بتاتا آ رہا ہوں وہ آپ کو کیا ہے جیسے برین کھا لیں اب کچھ بھی نہیں ہے اس میں زیادہ ہے یہاں یہ لیکچر سننے اس میں میں نے بتایا ہے کہ بیف ٹیلو سبزی سارا یہ ان میں آپ کو مل جائے گا یہ بیترین ہے تو یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے اس کے بارے میں میں انٹ پر آپ کو ضرور بتاؤں گا کیونکہ اس میں فیمر ہارمون آ رہا ہے اس لیے مردوں کے لیے خطرناک ہیں ان پر آپ دیکھ وارٹر میلن تربوز کے بیج یہ ساتھ بڑے بڑے بیج ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ضرور لینا ہے اس کا ڈیلی جو ہے پچیس سے تیس گرام ایک بڑا چمچہ یا دو چمچہ زیادہ زیادہ ان سارے بیجوں کو رات کو ضرور بھی گونے آٹھ سے دس گھنٹے تاکہ ان کے اندر جو آگلیٹ ہے انٹی نیوٹرنٹ ہے اور مٹی بھی بہت ہوتی ہے ان میں وہ ساری نکل جائے اس کے بعد ان کو کوشی کریں کہ کسی کھانے کے ساتھ مکس نہ کریں ان کو علیہ دا کھائیں سنیک کے طور پر کھائیں دو کھانوں کے درمیان کھا لیں یا صبح کھالی پیٹ کھا لیں اس کے ڈیلی دو گھنٹے بعد آپ کر لیں ناشتہ یہ کا بہت تین طریقہ یہی ہے کہ اس کو ایسے کھا لیں یا پھر دائی میں ڈال لیں یا ویسے ہی کھا لیں تو بہتر ہے دودھ بنا کے پی لیں تو سب سے بہتر ہے یا حلوہ بنا رہے ہیں یہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں جو لوگ بوڑے ہیں بچے ہیں ان کے لیے بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کو رات کے بھی گھوکے پھر تبوے پہ دو چار منٹ کے لیے فرائی کر لیں یہ لیکچنرم دو سو پاسٹر میں نے بتایا ہے اس کے بعد اس کا دودھ بنا لیں تو اس کا دودھ بہترین بنے گا ایک کپ میں چار گلاس پانی ڈال لیں فریج میں رکھ دیں چار پانی چلتا رہے گا تو اتنا سستہ بھی نہیں پڑے گا بہترین طریقہ ہے دوسرا یہ اس میں آپ سی سیم سیڈ بھی ڈال سکتے ہیں دو سیڈ مکس بھی کر سکتے ہیں تو کوشی کریں کسی اور کھانوں کے ساتھ مکس نہ کریں تو سب زیادہ اس میں جو ہے سی سیم ہے کیلشن بھی سب سے زیادہ ہے لیکن اس میں آگزیلیٹ جو بگویں گے فرائی کریں گے دودھ بنائیں گے تو وہ آگزیلیٹ جو ہے وہ سب سے کم ہو جائے گا یہ طریقہ ہے اس کو ڈرائی کر کے طوے پہ بھونے کے بعد اس کو گرائنڈ کر لیں گرائنڈ کر کے یہ بن جائے گا اس کا پھر حلوہ بنا لیں آپ جو کر لیں اور کوشی کریں کہ لوئے کے فارم کانسٹ ایرن میں اس کو کریں جو کرنا ہے ویٹیمن ای کا بہترین سوت بڑے پاتر ویٹیمن ہے یہ بہت ضروری ویٹیمن ہے یہ سروج کے مکھی اور پمکن سیڈ میں بہت زیادہ ہوتا ہے سروج کے مکھی کے بیج میں سب سے زیادہ ہوتا ہے اس لیے یہ بہترین بیج دو ہیں ویٹیمن ای کے لیے تو فلکس شیٹ کے بارے میں میں کچھ باتیں بتا دوں کہ اس میں فائٹو سٹیرائیڈ ہوتا ہے لگنین جو کہ اسٹوجن کو کم یا زیادہ کرتا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ یہ میں نے لیکچر بنایا ہے یہ لیکچر آپ دیکھ رہے ہیں نا ایٹی ٹو ہے میرا خیال یہ عورتیں جو مینو پاس کے بعد یوز کالنگ کا اسٹرائی لو ہوتا ہے اس میں فائیو لیکن بچیاں نہ کھائیں پرنیسی میں آپ نہیں کھا سکتے کوشی کریں کہ سپٹنگ کر کے کھائیں اس کو اور دوسرا اس کو پانی کے ساتھ نہ کھائیں اس کو گرائنڈ کرنے کے بعد آپ اس کو زیادہ سے زیادہ فریزر میں رکھ سکتے ہیں آٹھ دس دن کے لیے اور کوشی کریں کہ اسی ٹیم کھا لیں کیونکہ یہ رینسٹ ہو جاتا ہے زیادہ چل جاتا ہے مرد حضرات بلکل نہ کھائیں کیونکہ ٹیسٹوران لوگ کرتا ہے وہ لیکچر نمبر ایٹو آپ دیکھ لیں اور ہائپو تھائیلیڈ والے بھی بلکل نہ کھائیں اس کو بھی تھائیلیڈ آیوڈین ابزارپشن میں پرابلوں کرتا ہے یہ موٹی موٹی باتیں ہیں اس کے بارے میں بہت پروگنڈا ہو رہا ہے اس لیے میں نے سپیشل اس کے لیے بنایا ہے کہ اس کے لیے اتنا ہی ٹھیک ہے ایک آ چمچہ اور لڑکیاں نہ لیں پرگنٹ عورتیں نہ لیں جوان مرد نہ لیں یہ میری ریکواشٹر یہ میں نے ساری ٹیل آر کو کٹھی کر دیا ہے بہت میں نے صحیح آپ دیکھ لیں کیا سیڈ میں فیٹ دیکھیں آپ 31 گرام فیٹ مل جائے گا آپ کو اس کے بعد آپ دیکھے 9 گرام فیبر مل جائیں کے اومیگا 3 مل جائیں گے کیا سیڈ میں 18 یہ باقی میں ذرا کم ہے ای ای لے فلیکس سیڈ اور اومیگاên 3 میں ہوتے ہیں باقی آپ دیکھ لیں پمکن سیڈ میں آپ دیکھ لیں پروٹین تم 25 گرام مل جائے گی سن فراور میں 20 گرام ہے سیسے میں 18 گرام ہے پوپی سیڈ میں 18 گرام فلیکس سیڈ میں اٹھارا گرام اور ویٹی ویل میں اٹھائیس گرام پروٹین ہے یہ ہنڈر گرام ہے تو آپ لوگوں کو دو چمجھ لینے ہیں تو اس کو اس کو تین پر ڈیوائیڈ کا لینا پھرا فیر دیکھیں اسی طرح یہ سارے اس کے ہے بہترین سورسز ہیں پھر ویٹامن دیکھیں ویٹامن کے ون چیا سیڈ میں سب سے زیادہ ہے بی ون ففٹی ٹو پرسنٹ ہے فٹوٹل ریکوارڈمنٹ کا ہے دیلی کا یہ پرسنٹیج کا مطلب یہ ہے سن فلاور سیڈ میں دیکھیں ساری ٹیل ہے سالی سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں کیلشیم دیکھیں آپ کیا سیڈ میں تیسر پرسنٹ ڈیلی ریکوارڈمنٹ کا ہے اور ففٹی میل گرام پمپن سیڈ میں ہے سب سے زیادہ پوپی سیڈ میں کیلشیم ہے سو ساری پرسنٹ ڈیلی آپ اچھائیے تو آپ دو چمجھ لیں گے تو ساٹھ ستر پرسنٹ مل جائے گا باقی چیزوں سے مل جائے گا آپ کو یہ مگنیشیم دیکھ لیں آپ آئرن دیکھ لیں زنگ دیکھ لیں مگنیز دیکھیں یہ سارے دیکھیں انٹی آکسیڈنٹ سب سے زیادہ دیکھیں سیڈ میں ہے تری تری پلس ہے انٹی نیوٹرینٹ سب سے زیادہ تری پلس سیسیم سیڈ میں ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کاپر دیکھیں سرینیم دیکھیں یہ وٹیمانی دیکھیں سن فلاور میں اور پمکن سیڈ میں ہے اور کسی میں نہیں ہے باقی آنسلیٹ سب سے زیادہ سی سیم سیٹ جو یہ تل ہے اس میں ہے اس لیے وہ چھپیز زیادہ ہیں اس کو بگونا بھی ہے روست بھی کرنا ہے تاکہ موجود اور کوشی کریں اس کا دودھ بنا لیں یا حلوہ بنا لیں تو فائٹرک ایسری بھی اس میں زیادہ ہے باقی میں بہت کم ہیں ان کی اتنی ویلیو نہیں ہے بگونا سے ختم ہوئے گا دو دو تین تین میلی گرام ہیں ایک ایک آنس میں ڈوز میں اس لیے یہ نہ ہونے کے برابر ہے تو اس کی اتنی فکر کی ضرورت نہیں ہے یہ اس میں دودھ بنانے کا طریقہ آپ کو مل جائے گا سارا یہ ریفرنس ہے میں نے بتایا کہ مرد کیوں نہ کھائیں اور اس میں مزید فلیکسٹ کے بارے میں آپ کو مل جائے گا لیکچر ڈیٹیل میں یہ آپ دیکھ لیں اس میں کہ پرگننسی میں یا حلوہ کیسے بنانا ہے اور کیا کیا نہیں لینا یہ آپ سارے دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیٹیل میں نے بتا دی ہے چیا سیڈ کی ہے اس سارے سیڈوں کی یہ یہاں سے یہ ریفرنس بھی ہے اس پہ جا کے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں سلی سے سارا کر سکتے ہیں پھر میں بتا دوں کہ اومیگا تھری ان میں آئل میں اومیگا سکس بہت زیادہ ہے اومیگا تھری نہیں ہوتا جو کہ بہت خطرناک ہے اومیگا سکس کے لیے آپ کو انیمل فوڈ لینا پڑے گا یہاں جیس میں نے بتایا کہ سپلیمنٹ ہوگا رہا ہو ٹھیک ہے اچھا جی اللہ حافظ